ہی نمازکار دوستو میشٹر فیڈ بڈی چینل کے آج کے اس نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں سکن سائن کریم کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو آج کے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سکن سائن کریم کے کیا کیا اپیوگ ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے کیا کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے کمپوزیشن کیا کیا ہے اور حقیقت میں اس کریم کا استعمال کیا ہے ان سبھی سوالوں کے پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اب بات کرتے ہیں اس اسکن سائن کریم کی تو یہ ایک میڈیشنل کریم ہے جو پندرہ گرام کے ٹیوب سائیڈ میں آتی ہے اس کے امار پی ایک ستیس روپے کے لگ بگ ہے یہ کریم بھارت کے لگ بگ سبھی میڈیکل سٹور پر مل جائے گی یہ کریم کیڈیلا فارماسیٹیکلس نامک کمپنی کے دوارہ بنایا گیا ایک پروڈکٹ ہے کافی ورثوں سے یہ کریم چرچہ میں ہے اور لوگوں کو دوارہ استعمال کی جا رہی ہے اس کے اتنے چرچت ہونے کا قارن اس کریم کا نام اسکن سائن ہے جس کا مطلب ہی ہے توچہ کی چمک اور ایسا نام ہونے کی وجہ سے لوگ اسے گھرپن کی کریم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں ہمارا دیس لینڈ آف یونٹی ان ڈیویسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں نہ کہ وہ بھینے بھینے دھرم جاتی سنسکریتی کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں بلکہ لوگوں میں رنگ روپ کو لے کر بھی بھوپنیتا ہے ہر کوئی گورا یا آکرسک دکھنا چاہتا ہے اس کی ان سائن کریم کی اگر بات کرے تو اسے بھی ایک فیرنس کریم کی طرح سمجھا جاتا ہے اس بات کی سچائی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن سے سلگات کرتے ہیں تو دوستو اس کریم میں مکہ روپ سے تین چیزیں سامل کی گئی ہیں ہائیڈروکینون، ٹریٹینوین اور مومیٹاسون فیوریٹ اگر ان تینوں کے کاموں پر ہم جاتے ہیں تو ہائیڈروکینون جو ہے ایک ایرومیٹک اورگینک کمپاؤنڈ ہے جو ایک پرگر کا فیرول ہے اور بینجن کا یوگک ہے دوستو ہائیڈروکینون ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے اس کا پرائیہ یوز، اسکین وائٹننگ کریمز کو زیادہ ایفیکٹیو برانے کے لیے کیا جاتا ہے یا توجہ سے ملانین پروڈکشن کو کم کرتا ہے اور اسے اسکین سے داگ دبوں کو کم کرنے کے لیے یوز ملیا جاتا ہے دوسرا جو انگریڈینٹ اس میں ہے وہ دوستو ٹریٹینوین ہے یا ایکنے پیمپلز اور ہائیپر پیگمنٹیشن کے لیے یوز ملیا جاتا ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے مومیٹاسون فیوریٹ اسے اسکین انفلیمیشن یعنی کی توجہ میں سوجن، ایچنگ اور ریڈنیس کو کم کرنے کے لیے کام ملیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے اسکین سائن کریم کے سبھی انگریڈیٹس اب بات کرتے ہیں اسکین کے یوزنز کیا کیا ہیں تو اس کا استعمال توجہ کے کالے داگ دھبوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے ایکنے پیمپلز کے لیے یا لال چکتے جیسی اس توجہ سمجھ سیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوے اسکین سائن کریم کا استعمال ملاجمہ، ایج سپورٹس، اسکین ڈسکلرڈیشن، اسکین انفلیمیشن اور ادر ڈرمیٹولوجیکل پرابلمز کے لیے کیا جاتا ہے دوستو اس کریم کا استعمال چکت سک سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی کریں کیونکہ لانگ ٹر میں اس کریم کا یوز کرنا بہت ہی حارفل ہو سکتا ہے اس کے سائن ایفیکس کی بات کریں تو کریم کے غلط پریوگ یا توجہ پر پراتی کول پراباو سے اسکین ایریٹیشن، برننگ سنسیشن یا اسکین تھیننگ یعنی توجہ کا پتلا ہو جانا یہ ایسے سائن ایفیکس ہو سکتے ہیں یادی آپ کو اس طرح کے کوئی بھی سائن ایفیکس ہوتے ہیں تو کریم کا پریوگ آپ ترند بند کر دیں اور کسی توجہ بھی سگی سے سمپرک کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یادی کریم سے ریلیٹیڈ آپ کے سوال کا جواب آپ کو آج کے اس ویڈیو میں نہیں ملا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں اور یادی آپ کو اس ویڈیو کی جانکری صحیح لگی ہو تو اس وے لائک کریں میں آپ سے جلد ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ Thank you